ایران میں مہیلاو کے حق کے لیے لڑنے والی نرگیز محمدی کو نوبل شانتی پروسکار دیا گیا ہے 51 سال کی نرگیز اب ایران کے ایک جیل میں قید ہے انہیں 31 سال جیل کی اور 154 کورے کی سزا سنائی گئی ہے ایران نے ان کو سرکار کے خلاف پروپیگنڈا فیرانے کے الزام میں عرشت کیا ہے ایران میں مہیلاو کے دمن کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے والی مانب ادھکار کاریہ کرتا نرگیز محمدی کو نوبل شانتی پروسکار سے سمانت کیا گیا نرگیز محمدی ہمیشہ مہیلاو کے ادھکار لوگ تنتر سہیت کئی مددوں پر ابھیان چلاتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا ہے سالوں تک سلاخوں کے پیچھے رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی پیچھے مرکن نہیں دیکھا شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ان کی کہانیاں پر رہی ہے اور ان کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے نوروے نوبل سمیتی کے ادھکش بیریٹ ریس انڈرسن نے شکروبار کو آزلو میں پورسکار کا اعلان کیا نوبل پورسکار میں 1.1 کروڑ سپیڈش کرونر جو 10 لاکھ امریکہ ڈالر کے برابر ہے کانگت پورسکار دیا جاتا ہے دسمبر میں ایک سیرمنی میں نوبل پورسکار وجہتاؤں کو گولڈ میڈل اور ڈپلومہ دیا جائے گا نرگس محمدی یہ کوئی نام نہیں بلکہ مانفتہ سانتونہ اور مضبوط نیتر تکیب پڑی آئے ہیں مائلاؤں کو ششکت کرانے اور ان کے ادھکاروں کے لیے مضبوطی سے لڑ دی رہی ہیں اس دوران کئی بار انہیں بھی ظلم اور اتیچار کا سامنا کرنا پڑا ہے نرگس محمدی کو 2021 میں حراست میں لے لیا گیا تھا جب انہوں نے گیسولین کی قیمتی پر بردھی کے کارل 2019 میں دیشویاپی ویروت پردرشن کے مارے گئے ایک بیقتی کے سمارک میں جانے کی کوشش کی تھی سال 2021 میں نرگس محمدی کو حراست میں لینے کے بعد تہران کی کوکھیات ایون جیل بھیجا گیا تھا ابھی فلال وہ جیل میں ہی ہے بکول بیریٹریس اینڈرسن نرگس محمدی کو تیرہ بار جیل جانا پڑا اور پانچ بار انہیں دوشی ٹھہرائے گیا 51 ورشیہ نرگس محمدی نے 31 سال سلاکھوں کے پیچھے گزارے ہیں سال 2003 میں مانوعدی کار کارکرتہ شرین عبادی کے پرسکار جیتنے کے بعد نرگس محمدی نوبل شانتی پرسکار سے سمانت ہونے والی 19 وی مہیلہ اور دوسری ایرانی مہیلہ ہے نرگس محمدی ایران میں پرتبندت ایک مانوعدی کار کیندر کی اپادیاکش تھی نرگس محمدی کو 2018 عاندری سخارف پرسکار سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے سلاکھوں کے پیچھے رہنے کے باوجود نرگس محمدی کا کبھی بھی حوصلہ نہیں ٹوٹا اور انہوں نے نیو یورکس ٹائم کے لیے اپنا اپینین لکھا انہوں نے اپنے لےکھوں کے دم پر ایران سرکار کو کئی بار چنوٹیاں بھی دی ہیں دراصل ستمبر 2022 میں 22 ورشیاں محسا امینی کی پولس حراست میں موت ہو گئی تھی محسا امینی کی موت کے بعد ایران میں ویاپک پیروت پردشن ہوا حالانکہ ایران سرکار نے پردشن کاریوں پر خوب اتیچار کیا جس کے وجہ سے 500 سے ادھک لوگ مارے گئے جبکہ 22000 سے ادھک لوگوں کو گرفتار کیا گیا نرگس محمدی کی محنت رنگ لائی آج ان کی آواز محس ان کی آواز نہیں ہے بلکہ ایرانی محلاؤں کی بھی آواز ہے اور ان کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے نویل شانتی پرسکار سے انہیں سمانت کیا گیا لیکن وہ اپنوں سے دور ہے تگیر رحمانی ان کے پتی ہیں جو اپنی پتنی کو سلاخوں کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں میں ہوں شہباز دیکھتے رہی ہے ہٹ ٹی وی شکریہ